تو ہلو دوستو آپ لوگ کیسے ہوں آپ لوگ ہیپیو اچھے ہوں گے تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ اپنے مبولے ماباب کے ساتھ کس طرح بھیوار کریں اگر ہم ان کے ساتھ اچھا بھیوار کرتے ہیں تو ان کا ہمیں کیا پرنام ملے گا اگر ہم ان کے ساتھ برا بھیوار کریں گے اس کا بھی ہمیں کیا پرنام ملے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ لوگ اگر چینل پر نہیں ہیں تو لائک اینڈ چینل کو سسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں آئیے پیڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا ہوا اخیل کیوں چلا رہے ہو ویمل کی پتنی کامنی نے کچن سے ہی آواز لگائی دیکھو ناما یہ دادی یہیں ڈڑائنگ روم میں بیٹھی ہے اور میرے دوست آ رہے ہیں اخیل نے شکایت بھرے لہجے میں کہا ماں جی آپ اوپر چلی جاؤ کیوں ہم لوگوں کو لجباتی ہو کامنی نے بیٹے کا پکش لیتے ہوئے کہا بیچاری سورسوتی چپ چاپ اٹھ کر جینے کے سہارے اوپر جانے لگی کمر جھکی ہونے کے کارن انہیں اوپر چڑھنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی کنٹو وہ پوری طاقت سے اوپر کے ایک اکیلے کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی باجو کے کمرے سے سب سن رہا تھا اسے کشت ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کو اپمانت ہونا پر رہا ہے کنٹو وہ اسحائی تھا اگر وہ کچھ کہتا ہے تو پتنی اور بچے اس کا بھی رود کرنی لگتی ہیں دوسرے ان کے طرق بھی صحیح لگتی ہیں چونکہ وہ ایک پرشاسنک پڑکاری تھا اس کا سماجک اسطر بہت اونچا تھا اس کی سسرال بھی ایک اچھ گھرانے میں تھی اتوہ چپ چاپ اس طرح ہر دن اپنی ماں کو اپمانت ہوتے دیکھتا رہتا تھا رات کو بیمل کوئی پتنی نے کہا دیکھو جی اب کچھ کرو کل کلکٹر صاحب کی پتنی آئی تھی ماں جی اپنی دیشی دھندھارہ میں ان سے ملی مجھے بہت شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئے کہ یہ میری ساس ہے میں نے کہہ دیا کہ دور کے رشتدار ہے علاج کرانے آئی ہے بیمل کو رونا آ گیا کیونکہ پھر بھی وہ چپ چاپ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اپنے بیٹی کی من استثیتی کو سرسوتی اچھی طرح سے جانتی تھی اور بیٹے کو کوئی کشت نہ ہو اس لیے وہ ہر بات کو چپ چاپ سہ لیتی تھی بیمل بہت اداس رہنے لگا ایک طرف پریبار اور سماجک رستر پر جینے کی پرتب دتا تھی تو دوسری اور ماں آخر ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیمل بہت دن ہو گئے ہیں میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں مجھے پہنچا دو میرا یہاں من نہیں لگ رہا ہے کنٹو ماں وہاں تو کوئی نہیں ہے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا بیمل نے آشریہ سے پوچھا ارے سب گاؤں والے تو ہیں اور وہ تمہارے ماما جی تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور پھر ہم ساری ویبستہیں کر آئیں گے نہ کامنی کو تو جیسے من کی مراد مل گئی ہو ہاں بیٹا بہت صحیح کہہ رہی ہے سرسوتی نے لمبی سانس لیتے ہوئے جانتا تھا کہ گاؤں میں ماں کے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اپنی پتنی کی زد کے کارن وہ اپنی ماں کو گاؤں چھوڑنے پر ویبست ہو گیا ماں کو گاؤں چھوڑ کر آتے وقت اسے رونا آ رہا تھا تتہ اپنی بیبستی پر گصہ بھی آ رہا تھا کنٹو پریوار پتنی اور سماج نے اس کے ان منوبھاووں کو دبا دیا اور وہ سکون سا محسوس کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد اس کے چچا جو امریکہ میں رہتے تھے آنے والے تھے جب ویمل بہت چھوٹا تھا اس کے پتا جیویت تھے تب وہ بھارت آئے تھے اور اس کے بعد وہ اب بھارت آنے والے تھے پورا پریوار اور آس پڑوس بہت اتصاہت تھا امریکہ سے ویمل کے ڈاکٹر چچا آ رہے تھے ڈاکٹر رمیش نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سب نے مل کر بہت اتصاہ سے اس کا سواغت کیا کیوں بیمل بھاوی نہیں دکھ رہی ہے کہاں ہے ڈاکٹر رمیش نے اتصاہ پروکس پوچھا جی وہ گاؤں میں رہتی ہے یہاں ان کا من نہیں لگا کامنی نے اسپاٹ لیجے میں اتر دیا ڈاکٹر رمیش نے بیمل کی اور دیکھا تو بیمل نے اپنی آنکھیں جھکا لی ڈاکٹر رمیش سب سمجھ گئے بولے کل ہم بھابی سے ملنے گاؤں چلیں گے سب لوگ دوسرے دن سبھی لوگ گاؤں کے گھر میں پہنچے دیکھا کہ سورسطی کو بہت تیز بخار ہے اور وہ پلنگ پر اسحائی پڑی ہے ڈاکٹر رمیش دور کر سورسطی کے پاس گئے ان کے پیر چھو کر رونے لگے سورسطی کی یہ حالت ان کی کلپنا سے پڑے تھی واہ بیٹا بیمل تو نے تو نام اجاگر کر دیا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر تجھے تو شرم بھی نہیں آ رہی ہوگی ڈاکٹر رمیش نے بیمل کو یہ لگ بھگ ڈانٹتے ہوئے کہا آج تم جس سماجک اسطر پر ہو وہ انہی کے سنگرسوں کے دین ہے اور بیٹا بیمل تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ بچپن میں جب تم ایک سال کے تھے تب چھت سے نیچے گرنے کے کارن تمہاری ایک آنکھ فٹ گئی تھی اور تمہاری ریڈ کی ہڈی میں بھی سمسیا تھی تب تمہاری ان پروپ ماں نے اپنی ایک آنکھ اور اپنا بون میرو تمہیں دے کر اتنا سندر سواروپ دیا تھا رمیش جو اس کے چچا تھے انہوں نے جو راج بتایا اس کے بعد تو بیمل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ پاپی انسان اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں وہ دوڑتا گیا اور ماں سرسطی کے قدموں کے لپٹ گیا ماں میرا اپراد اکشم میں ہے میں جان بوجھ کر چپی سادھے رہا آپ کا اپمان کرواتا رہا اب صرف آپ ہی اس گھر میں میرے ساتھ رہیں گی اور کوئی نہیں بیمل نے اب اسے اپنی پتنی اور بچوں کو دیکھا کامنی کو بہت پسطاب ہو رہا تھا کین تو اس کے حیمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سرسطی سے آنکھ ملائے سرسطی نے کامنی کی من کے استطحیق کو سمجھ کر اس کو پچھکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور بیمل کو ڈانتے ہوئے کہا خبردار جو میری بہو کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو تجھے ہی گھر سے باہر نکال لوں گی کامنی اور بچوں نے سرسطی کے پیر پڑھتے ہوئے اپنے بہوار پر معافی مانگی اور ماں کے ہردائے نے سب کو معاف کر دیا تو دوستو اس کہانی سے ہم یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا خیال رکھے ان کے ساتھ اچھا بہوار کرے ان کے قدموں کے نیچے سورگ ہیں موسیقی